حدثنا ابو بکر ابن عبی شہبتا حدثنا یزید ابن حارونا عن عبد الملک ابن عبی سلیمان عن نبی الزبیر عن صفوان ابن عبداللہ ابن صفوانا قال كانت تحتہو ابنت عبی درد فاتاہو فوجد ام درد ولم یجد ابا درد فقالت له ترید الحج قال نعم قالت فلعوا اللہ لنا بخير فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول دعوة المرئ مستجابة لأخیه بزهر الغیب عند رأسه ملك يؤمن على دعائیه كل ما دعا له بخير قال آمین فلك بمثله قال ثم خرشت الى السوق فلقيت ابا درد فحدثني عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثل ذلك صفوان بن عبداللہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی ان کی اہلیہ تھی حضرت صفوان بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابو دردہ کی صاحبزادی ان کی اہلیہ تھی ایک مرتبہ ان کے پاس آئے وہاں سیدہ ام دردہ موجود تھی حضرت ابو دردہ موجود نہیں تھے سیدہ ام دردہ نے ان سے دریافت کیا تم اس سال حج کرنا چاہتے ہو انہیں نے جواب دیا جی ہاں سیدہ ام دردہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لئے بھی بھلائی کی دعا کرنا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آدمی کی اپنے بھائی کے لئے اس کی غیر موجودگی میں کی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے آدمی کے سرحانے ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے جو اس کی دعا پر آمین کہتا ہے جب بھی آدمی دعا خیر کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین اور تمہیں بھی اس کے مانند ملے صفان کہتے ہیں میں وہاں سے بازار چلا گیا وہاں میری ملاقات حضرت ابو دردہ سے ہوئی تو انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کی مانند حدیث مجھے سنائی دیکھیں خلاص قلام یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی اپنے بھائی کے لیے ایک مومن اپنے مومن بھائی کے لیے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹ کے پیچھے جو دعا کرتا ہے تو اس وقت اس کے سرحانے ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے جو اس کی دعا پر آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ جس کے لیے دعا کر رہا ہے اس کے لیے بھی یہ چیز مل جا اور تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو تو اس کے لیے بھلائی کی دعا کر رہا ہے تو بھلائی تیرے لیے بھی ہو تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے تو وہ مغفرت تیرے لیے بھی ہو آمین کہتا ہے فرشتہ اس کی فضلتیں ہیں کہ سامنے ہم کسی کو خوش کرنے کیلئے دعا کر دیتے ہیں کہ ہمارا سامنے والا دوست یا پڑوسی رشتے دار خوش ہو جائے سامنے دعا کرنا کوئی کمال نہیں ہے لیکن کوئی موجود نہ ہو تو اس کے غائب آنے میں دعا کرنا یہ اخلاص کا پتہ دیتا ہے کہ یعنی وہ شخص واقعی مخلص ہے اس کے دوسرے بھائی کے غیر موجودگی میں بھی وہ بالکل مخلص ہو کر دعا کر رہا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ اس کے سرانے ہوتا ہے جب بھی کوئی مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے پیٹ کے پیچھے تو فرشتہ آمین کہتا ہے اور اس کے لیے بھی کہتا ہے کہ جو کچھ تو نے بھلائی اپنے بھائی کے لیے مانگی ہے تیرے لیے بھی اللہ تعالی اس کو مقدر کر دے یہ دعا مانگتا ہے تو حضرت امی ابو دردہ کہتے ہیں یہ حدیث سنا کر کہ اسی لیے تم بھی میرے لیے دعا کرنا حضرت صفان کہتے ہیں میں وہاں سے بازار چلا گیا وہاں میری ملاقات حضرت ابو دردہ سے ہوئی تو انہوں نے بھی نبی اکرم کے حوالے سے اسی کے معنی حدیث سنائی